موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام پولٹیکل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ قوقف فاروقی ناظرین آج ہم پروگرام میں بات کرنے جارے ہیں خواتین کی امپاورمنٹ کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آبادی کا پچاس پی صد خواتین ان کے حقوق کی بات کی جائے تو بیجا نہ ہوگا اور خواتین وہ کافی اپنی امپاور رکھتی ہیں ایک طرح سے اگر کہا جائے تو اس پر بھی ہم بات کریں گے اور کچھ بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے بھی کشمیر میں خواتین کے ساتھ کس طرح زیادتی کی جاری ہے بے حرمتی کی جاری ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور کچھ بات کریں گے زیادتی کیسز کے حوالے سے بھی اور خیبر پختونخواں کی جو کوٹس ہیں اس میں بھی کہا گیا ہے کہ زیادتی کیسز کا جو ہے تیس دن کے اندر اندر جو ہے یعنی ایک مہینے کے اندر اندر جو ہے فیصلہ کیا جائے اور ان کے اہل خانہ کے سامنے جو مجرم ہے اس کو فانسی دی جائے اور اس پہ کمیٹیاں بھی بنائی گئی ہیں اور اس طرح کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں لیکن یہ ہی ہوتا ہے یعنی کوئی امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا اور کچھ بات کرنے کے سوشل میڈیا نے جو دھوم مچائی بھی ہے آئی جی کے معاملے پہ بھی بات کریں گے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس طرح کے کیسز جو ہیں اور سوشل میڈیا جو ہے ایک جنگ کی صورت جو ہے وہ اختیار کرتا چلا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کوئی بھی بات ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دی جاتی ہے ہر بات آپ کو اب سوشل میڈیا سے جلدی پتہ سل جاتی ہے چاہے اس میں صداقت ہو یا نہ ہو لیکن کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو ویریفائی بھی کرتے ہیں تو بہت ساری اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پھیلا دی جاتی ہیں اور اس کا کہا جائے تو تھوڑا سا غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے اس پر بھی بات کریں گے ان تمام طرح صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہیں ہمارے ساتھ پرگرام میں موجود ہیں ہماری گیس فوزیا تارک جو کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں آتی رہتی ہیں فوزیا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم بات کریں گے ان ان ٹاپکس پر تو سب سے پہلے کچھ بات کر لیتے ہیں زیادتی کیسز کے حوالے سے جو سامنے آ رہے ہیں ابھی میں ریسنٹی خبر بھی پڑھ رہی تھی کہ کوئی دہی علاقہ تھا وہاں پہ دو جڑواں بہنوں نے آپس میں ہی نا یا اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہو گئی ہوگی اس کے پیچھے کیا ریزن ہوگا کیا نہیں والا علم لیکن یہ کہ انہوں نے سو سائٹ کر لیا ہے آپ کو نہیں لگتا مطلب سو سائٹ اٹیمٹ کرنا اتنا ایزی ہے ہم اتنے امپورٹن ٹاپکس پر بات کرتے ہیں اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ اویرنیس بھی کریئٹ کریں اور پلس جو اتھارٹیز ہیں ان کی توجہ بھی ان امپورٹن ٹاپکس کی طرف ہم دلائیں تو جو دو بہنوں کی سوئیس سائٹ کی بات ہے یہ مزفرگڑ کا بات کیا ہے ورنہ چھوٹی سی بات پہ دو بہنوں کا بڑا کلوز ریلیشنشپ ہوتا ہے بہنوں کا عبس میں اور جبکہ کے جڑواں بہنیں ٹوین سسٹر ہیں تو میرے خواہد سے یا تو ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے دونوں کے ساتھ جس کو ان کے مائنڈ نے ایکسیپ نہ کیا ہو اور وہ منٹلی انیکسیپٹیبل ہو یا وہ اتنے غم میں ہوں اور وہ کسی سے شیئر نہ کرنا چاہتی ہوں اور وہ غم اور غصہ اور ڈپریشن کے جی اپنے آپ کو انہوں نے اکیلا تنہا محسوس کیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم کسی سے شیئر کریں گے تو ہماری بدنامی ہوگی جو ایک سٹیگما اٹیشٹ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جب بھی کوئی خاتون اپنے کسی ایشو کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو لوگ اسی کو ہی بلیم کرتے ہیں چاہے وہ ریپ ہو یا کوئی اور ایشو ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے اس خاتون کا ہی قصور اچھا فوزے میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گے کہ خواتین جو ہے کہا جاتا ہے کہ ایک بہت پاورفل ہوتے لیکن ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ ایسے کیسز میں آکے خواتین جو ہے وہ اتنی کمزور اپنے آپ کو فیل کرتی ہے کیا وجہ ہے ایکچلی خواتین ایسا فیل کرتی ہے لیکن قوانین جو خواتین کے لیے بنے ہوئے ہیں اس میں ان کو پوری پروٹیکشن حاصل ہے اب دی پرابلم ایس دار کہ خواتین یا تو آویر نہیں ہیں کہ وہ اتنی سٹرونگ ہیں اور اس کو قانون نے پوری پروٹیکشن دی ہوئی ہے ایک تو آویرنس خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو بتایا جائے میڈیا کے تھروں اور سوشل میڈیا کے تھروں اور ریڈیو کے تھروں لیکن نا ہم دیکھتے ہیں اکثر نا کچھ ہمارے نچلے طبقے کے لوگ مطلب جہاں پر ایڈوکیشن اتنی نہیں ہے مطلب اتنی آویرنس نہیں ہے وہی آپ کی بات میں ہاں کنٹینیو کروں گی تو وہاں پہ تعلیم کا فقدان ہے تو ایسے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے زیادتی کے کیسز اور اس طرح کی سوسائٹ اٹیمٹ زیادہ ہوتے ہیں تو کیا لگتا ہے ان علاقوں کے لیے کس طرح آویرنس پرگرام کرنے چاہیے کس طرح وہاں کے جو خواتین ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کچھ خلط ہو رہا ہے تو آپ کس طرح آواز اٹھائیں کیونکہ گاؤں دیہات میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی جو عورت ہوتی ہے وہ کافی ڈری ڈری ہوتی ہے کیونکہ اس کو شروع سے ہی جو اس کی پرورش ہوتی ہے کافی سخت محول میں کی جاتی ہے ڈرائیا دھمکایا جاتا ہے اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے ظلم و ستم اپنے اعتراف میں تو وہ بغاوت نہیں کر سکتی تو کس طرح سے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور اویرنس پھلانے کی ان علاقوں میں اشد ضرورت ہے جو کہ ہم نہیں کر پاتے کیونکہ بہت سے ایسے گھرانے جہاں پر ٹیلیویزن بھی نہیں ہیں انٹرنیٹ کی فیسلیٹیز بھی نہیں ہیں چلو ہم ہیں ہم تو چلو ہمیں انٹرنیٹ سے اور ٹیلیویزن وغیرہ سے اس طرح سے آپس میں اس سے پتہ چل جاتا ہے لیکن گاؤں دیہات میں جو ہے اگر بات کی جائے تو وہاں پر اس طرح کی فیسلیٹیز بھی نہیں ہیں تو کیا کرنا چاہیے دیکھیں کاؤک اپٹ ریڈیو تو ہر جگہ پر اویلیبل ہے ٹیلیویزن بھی گاؤں دیہاتوں میں پہنچا ہوا ہے کوئی بھی ایسا گاؤں یا ایسا ویلیج نہیں ہے کہ جہاں پہ کم از کم ریڈیو نہ ہو اور دوسری بات یہ کہ سمارٹ فونز اویلیبل ہیں آپ دیکھیں ہر بچے بچے کے پاس سمارٹ فون ہوتے ہیں لوگ سوشل میڈیا کو کہ اتنے یوز ٹو ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو جیسے کہ بات کی جائے اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں جن کے پاس ایکسس نہیں ہے ان چیزوں کا تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے کیمپس لگانے چاہیے جگہ جگہ جا کے کانفرنسز ان علاقوں کو سرچ کرنا چاہیے ڈھونڈنا چاہیے وہاں پہ کوئی ایسے سیل بنا دینے چاہیے خواتین کے حوالے سے کچھ کام کرنا کی ضرورت ہے ایسے علاقوں میں میرا میرے خیال سے تو جیسے پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے گورنمنٹ آف سندھ کو ایک آئیڈیا دیا تھا کہ آپ ایسے علاقوں میں پینا فلیکسز لگا دیجئے بڑے بڑے پرنٹ کرا کے اور اس میں بتا دیجئے کہ یہ یہ چیزیں کرائم ہیں چاہے جس علاقہ جو بھی لینگویج ہو آپ اگر پنجاب میں جا رہے ہیں تو پنجابی میں لگائیں سندھ میں جا رہے ہیں تو آپ سندھی میں لگائیں سندھی لینگویج میں اور اس میں بتا دیں کہ جیسے عورتوں کو مارنا جو ہے وہ اب جرم ہے کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا کہ عورتوں کو مانا جرم ہے جنسی طور پر حراسہ کرنا عورتوں کو جرم ہے چاہے آپ ٹچ کریں ان کی مرضی کے بغیر تو میرے کہہ چاہے اگر یہ پینا فلیکسز بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن یا سیول سوسائیٹی آرگنائزیشن جگہ جگہ لگا دیں تو اس سے بھی اویرنس پھیلے گی لوگ کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو کہ لکھا کیا ہے اس کے اوپر اور کیا ہے اور افکورس اگر کوئی جس میں گورنمنٹ آرگنائزیشن کی بھی لوگوں اور سیول سوسائیٹی آرگنائزیشن کی لوگوں اور وہ جا کر ایوری منت اس پہ بات کریں لوگوں سے وہاں پہ گاؤں کے لوگوں کو اکھٹا کریں اور اس میں پولیس بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے کیونکہ ہر علاقے کا تو ایسے چو ہوتا ہے تو اگر ایک ایسے چو کو آسائن کر دی جائے یہ ڈیوٹی کے جی اپنے علاقے میں ایورنس بھی کرو لوگوں کو ٹھیک ہے قانون ایمپلیمنٹ کرنا لیکن کچھ علاقے ایسے بھی ہوتے نا فوزیوں یہاں پر کہ وہ اپنی خواتین کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ جائیں یا اس طرح کریں تو کس طرح سرچنگ کی جائے پھر اس کے لیے کیا کریں گھر گھر جا کر خواتین سے ملاقات کرنی چاہیے گھر گھر جا کر ان کے اندر اس طرح سے ایورنس اور کارپیٹنس لانے کی ضرورت ہے ایک ایک میں آپ کو بات بتاؤں بہت انٹیریئر پنجاب کا یہ واقعہ ہے وہاں پہ دو لوگ کرائم کمٹ کر کے کراچی میں آ کے چھپے تھے اور یہاں پہ کراچی پولیس نے جو ہے وہ ان کو ارسٹ کیا تھا اور وہ ان کو وہاں پر لے کر گئے تھے یہاں یہاں سے ارسٹ کر کے تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ ایک لڑکی کو شادی کر کے وہ لے گئے سسر اور وہ دو ہی فیملی میمبرز تھے سسر اور ہزبن لڑکی کے لڑکی سولہ سال کی تھی ایک تو پہلا کرائم کمٹ کیا انہوں نے کہ سولہ سال کی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی چونکہ سندھ میں قانون بنا ہوا ہے چائل میریج ایکٹ پہ تو انہوں نے پنجاب لے جا کے شادی کی کیونکہ پنجاب میں قانون نہیں ہے پنجاب میں آپ شادی کر سکتے ہیں یہ سندھ کا قانون ہے تو اس کے بعد اس کو انہوں نے فورس کیا پروسٹیٹیوشن کے لیے اور جب افکورس لڑکی نے ریٹیلی ایٹ کیا تو وہ اس کے اوپر بہت ظلم کیا جب وائل اور اس میں جب وہ مارتے تھے تو اس کے موہ میں کپڑا ٹھوستے تھے کہ چیخوں کی آواز بہر نہ جائے اب آپ دیکھئے کہ لکھی لی اس لڑکی کی قسمت اچھی تھی کہ چھت پہ سے کسی نے دیکھ لیا کسی نیبر نے کہ اس لڑکی کو روڈز کے ساتھ جلایا جا رہا ہے اور اس نے جا کے ان خاتون نے جنہوں نے دیکھا انہوں نے وہاں پہ ایس ایچو کو ڈھونڈا اور رپورٹ کی کہ میں نے بڑا حیبتناک منظر دیکھا ہے اس گھر میں آپ پلیز آئیے اور مدد کیجئے اور اس خواتین کے کہنے پہ پولیس نے اس کو جب لڑکی کو کیا برامت تو واقعی میں اس کی بہت بری حالت تھی اور وہ اس حالت میں بھی اس سے فورس پاسٹیوشن کروا رہے تھے اس حالت میں بھی اور میں تو سوچتی ہوں کہ جو لوگ آ کے اس کے ساتھ سیکس کر رہے تھے وہ کس قسم کے درندے نمالوگ تھے کہ یعنی کہ ان کو رحم نہیں آیا کہ ایک لڑکی جلی بھی ہے بے ہوش ہے اور اس کے اتنا طورچر ہوا ہے but you can imagine the mentality of people آپ کو کیا لگتا ہے مطلب فرسٹریشن بھی ہو سکتی ہے ظلم کی انتہا ہے فرسٹریشن نہیں اس کو میں جہالت بولوں گی اور اس کو میں تعلیم کی کمی بولوں گی اور میں تو یہ بھی کہتے کہ وہاں کے لوگ تو دو دو تین تین شادیاں کرنے کا ان کا کونسپٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں تین تین شادیاں پھر اس کے باوجود بھی اس طرح کا مطلب عمل دھرامت عجیب سی بات نہیں ہے نہیں بالکل آپ صحیح کیا رہی ہیں اچھا وہ میں آپ کو بتاؤں وہ لڑکی کراچی کی تھی پھر خیر وہ پوری انویسٹیگیشن چلی اور ان کو سزا ملی دونوں کو سسر کو بھی اور ہزبنڈ کو بھی لڑکی کا باپ کراچی میں تھا تو برحال لیکن جو یہ چیزیں ہیں نا یہ سب دیکھیں اگر میں تعلیم کی بات کروں گی تو بہت سارے تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی ہم نے ریپ کرتے ہوئے دکھا ہے اگر ہم سیکچل ہرسمنٹ اٹ ورک پلیس کی بات کریں تو وہ بہت بڑے بڑے کمپنیز کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ہی سیکٹریز کو اور اپنی وہ کر رہے ہوتے ہیں بات ہوتی ہے مورل اینڈ ایتھیکل ویلیوز کی کہ جہاں پر آپ کا مائنڈ ڈیفائن کر لے کہ کیا چیز صحیح ہے یا کیا غلط ہے سم پیپل ڈونٹ مائنڈ لڑکیاں بھی مائنڈ نہیں کرتے لڑکے بھی نہیں مائنڈ کرتے تو وہ ایشو ہی نہیں ہے لیکن ایشو وہاں پر بنتا ہے جہاں پر کسی کی مرضی نہ ہو اور آپ اس کے ساتھ زبردستی کریں بلکل تو بھائی دی کوسٹن is that کہ جب کمرشل سیکس ورکرز آویلیبل ہیں جب مرضی سے آپ کے ساتھ کرنے کے لیے آویلیبل ہیں تو آپ ایسی لڑکیوں کو کیوں نشانہ بناتے ہیں جو کہ اس بات پہ اگری نہیں کرتے ہیں یا جو نہیں کرنا چاہتی ہیں آپ ان کے ساتھ کیوں ظلم کرتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھتا ہے یہ سب مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں ایکشلی کیونکہ مجھے کے لگتا ہے کہ یہ لوگ مینٹلی کیونکہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آج کل کا جو معاشرہ ہے یا آج کل کا جو محول ہے اس میں تو میرے خاند میں بہت ایزی ایکسز ہو گئے ہیں آپ تو لوگوں کو اگزیکلی اب آپ دیکھیں میرے ایک جاننے والے تھے انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا اور وہ بہت گریب طبقے کے لوگ تھے تو ان کی بیگم نے مجھ سے شکایت کی کہ آکسفورڈ میں پڑھتا ہے لیکن مجھے یہ بہت مارتا ہے رات کو اور میرا گزارہ اس کے ساتھ مشکل ہے فوضیہ میں کیا کروں گے مجھے بہت پیٹتا ہے تو میں نے پھر اس سے پوچھا کیا وجہ ہے اتنا پڑا لکھا ہے اور گوڈ پروائیڈر بھی تھا سب کچھ دیتا تھا تب ہی وہ شاید ٹکی بھی تھی مار کو وہ برداشت کر رہی تھی کہ اور چیزوں میں یہ اچھا ہے لیکن جب اس آدمی کی ہسٹری پتا چلی تو ان کے جو فادر تھے وہ ان کی امی کو بہت زیادہ مارتے تھے تو بچپن سے انہوں نے اپنی ماں کو اتنی مار کھاتے وے دیکھا کہ ایک واقعہ انہوں نے رو رو کے ہزبنڈ نے شیئر کیا کہ ایک بار باپ نے اتنا مارا ماں کو کہ ماں کی ٹانگ ٹوٹ گئی ٹانگ الگ ہو گئی اتنا مارا ڈنڈے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کی ٹانگ کو ٹوٹتے وے دیکھا اور باپ کو ٹانگ ادھر پھینکتے وے دیکھا اور ظلم کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے بعد کوئی میری ماں کو ہسپیٹل بھی نہیں لے کی گیا کہتا ہے میں نے میں اپنی ماں کی ٹانگ کو ایسے ہی دن بہ دن ہیل ہوتے وے دیکھا خود زخموں کے ساتھ اور میری ماں لنگڑی ہو گئی تو اس لڑکے کی جو دیکھیں اس کے بعد وہ اس ماحول سے نکلا وہ اس نے پڑھا لکھا محنت کی وہ اتنے عالی مقام تک پہنچا لیکن اس کے مائن میں وہ جو والنس جو باپ نے ماں کے ساتھ کیا وہ بیٹھ چکا تھا اور وہ پھر ہم نے اس کو سمجھایا ہم نے کہا تم جب اتنے بیگراؤنڈ میں اپنی ماں کے لیے آج بھی تم خون کے آسو روک جائے ان کی مدر کی پر ڈیتھ ہو گئی تھی اتنے مار کھا کھا کے کوئی عورت زندہ بھی کتنے دن تک رہے گی آپ پہ امیجن کر سکتی ہیں عورتیں تو بہت نازوک اللہ تعالی نے بنائی ایک تھپڑ بھی نہیں برداشت کر سکتی تو ٹانگ ٹھوٹنا اور یہ لوہے کی صلاحیں مانا آئی ڈونٹ نو اتنی خوبصورت چیز پر ظلم لوگ کیسے کر سکتے ہیں میں تو اس بات پر حیمان ہوتی ہوں کہ اتنی جو آپ کی اپنی چیز ہے بیویوں کو جن کے ساتھ آپ راتوں کو سیکس کرتے ہیں اور پلائیر آپ لیتے ہیں آپ پونی بیویوں کو آپ مارتے ہیں ہاو کم جواب کے لیے ایسا ہوتا یہ میں particular category کی بات کر رہی ہوں جو میرے خیال سے یا تو یہ drug addicts ہیں نشہ کرتے ہیں یا یہ اتنے ہائے ہوتے ہیں کوکین لے کر اور شراب لے کے کچھی اور جو بھی ان کو نشہ ملتا ہے کہ ان کو ہوش نہیں رہتا ان کو تمیز نہیں رہتی یا پھر یہ mentally ill ہیں یا پھر ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ ان کو کوئی چیز بوری نہیں لیتی لیکن جو بھی ہے ان کے خلاف قانونی کاروائی ضرور ہونی چاہیے ایسا ظلم جو ہے وہ عورتوں کو برداشت نہیں کرنا چاہیے اور میں کہتی ہوں ان کو ضرور قانون کا دروازہ کر سکھانا چاہیے اس پہ بھی ہم بات کرتے لیکن فوزیں یہاں پر بریک بہت ضروری ہوتے تو ناظرین بڑھتے ہیں بریک کی جانب موسیقی 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 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورنٹو موسیقی بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فوجیہ سے زیادتی کیسز کے حوالے سے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو دباہ بھی دیے جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں سوشل میڈیا جو ہے وہ اٹھا بھی دیتا ہے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے کیسز ہائلائٹ بھی ہوتے ہیں لیکن سوشل میڈیا جو ہے کافی غلط خبریں بھی جو ہے وہ ہائلائٹ کر دیتا ہے بات میں اگر اس کو ویریفائی کیا جائے تو پتہ سلتا ہے کہ ایسا نہیں تھا ایسا تھا کیا کہیں گے اس کے اوپر اس میں سوشل میڈیا کا کتنا عمل دکھر ہے یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کوکپ کے سوشل میڈیا یوسفل ہے ان دا سنس کہ ہمیں ایک تو فوراں انفرمیشن مل جاتی ہے لیکن انفرمیشن کتنی صحیح ہے یا غلط ہے وہ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کیونکہ تمام چینلز جو ہے وہ جب بھی کوئی پروگرام یا نیوز نشر کرتے ہیں تو وہ خود آن لائن آ جاتے ہیں تو اگر فور اگزامپل جیو یا کوئی بھی چینل کوئی بھی آن لائن ہے تو ایٹ مینز کہ نیوز کامنگ آن ٹی وی وہی آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ تو وہاں تک تو صداقت ٹھیک ہے کیونکہ اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں وہی اخبار میں بھی چل رہی ہے ای پیپر پہ بھی وہی چل رہی ہے اور جو پرنٹ میڈیا شو کر رہا ہے وہ سالی سیزن چل رہی ہے یہ تو جو میڈیا کا رول کی جہاں تک بات ہے یہ تو صحیح ہے دوسری بات یہ کہ جو لوگ ایشیوز ہائلائٹ کرتے ہیں تو جب وہ ایشیوز ہائلائٹ کرتے ہیں تو افکورس وہ ویڈیو کلپ یا ساتھ میں تصویر ضرور ڈالتے ہیں اس کی صداقت کو شو کرنے کے لیے یہ دیکھئے ویڈیو ہے اس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کو ہم اکھٹا کر لیں اگر آثورٹیز آپ کی بات سن نہیں رہے ہیں تو ان کی توجہ اس طرف دنانے کے لیے یو می کے گروپ آن سوشل میڈیا تاکہ سب لوگ اکھٹے ہو جائیں اور ذرا پریشر ڈالیں آثورٹیز کے اوپر اور وہ آپ کی بات ماننے پر اچھا ام نے دیکھا ہے سوشل میڈیا جہاں اچھی پذیرائی بھی کرتا ہے وہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے بہت سارے ایسے گروپس بنا لی ہیں جس پہ بہت عجیب و غریب چیزیں اپلوڈ ہوتی ہیں سوشل میڈیا کا بھی ان چیزوں میں عمل دخل ہے کافی سارا لوگوں کو غلط راہ پر گامزن کرنے کے لیے کیا کہیں گے کیونکہ میں وہ نہیں بتاؤں گی کھل کے تو ہم بات نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسی ویب سائٹس بھی اچانک سے ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے یہاں کیا ہے کیا نہیں اور ایکسز ملا بہتا ہے لوگوں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب بند ہونا چاہیے یہ ایکچلی ابھی جو ایف آئی اے سائبر کرائم کا جو بل پاس ہوا ہے اور اس میں میرے خواہ سے یہ کچھ کلوزز ہیں کہ اس طرح کی چیزیں آپ کسی کے ایک تو اگینسٹ آپ نہیں لکھ سکتے اور آپ کسی مذہب کے اوپر بات نہیں کر سکتے لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا تو لوگ ایسے یوز کرتے ہیں کہ جیسے ان کی اپنی پراپرٹی ہو یا مطلب ان کا جو دل چاہتا ہے جو مو میں آتا ہے جس کی تظلیل کرنی ہوتی جس کے بارے میں پتا ہو پتا نہ ہو کچھ بھی ہو آپ کو نہیں پتا ہے کیس کے بارے میں آپ شروع ہو گئے ہیں تو وہ ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے چلتی رہتی چلتی رہتی ہے ایڈ دی این بندے کی تظلیل ہو رہی ہوتی اب وہ تو دیکھیں یہ کونسٹیٹیوشن آف پاکستان میں فریرم آف ایکسپریشنز کا آرٹیکل ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح کے باہر کے ملکوں میں بھی لوگ کہتے ہیں آپ بالکل اپنے خیالات کا اظہار کریں لیکن کسی کی تظلیل اور دل اظہار ہی تو نہ کریں وہ اس پر پیار کے دیفیمیشن کیس دیفینیٹلی ہو سکتا ہے وہ تو اگر آپ پرنٹ میڈیا میں یا اس میں کوئی بھی چیز آپ کسی کے اگینسٹ آپ لکھیں گے تو جس بندے کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں پچھلے دن ہم نے دیکھا حریم شاہ کیس ٹک ٹاک ایک اپ ہے وہ بڑا وائرل ہوا کہ اتنے اتنے ایکسس دیئے جا رہے ہیں مطلب آپ اس طرح سے ویڈیوز بنا کے اپنے آپ کو خود ہی اس میں لا کے پرموٹ کر رہے ہو کس لیے ہائک کے لیے ہم نے دیکھا ہے جو کیس سامنے آیا حریم شاہ سے تو واکر پھول لیا ٹک ٹاک تو بہت عرصے سے چل رہا ہے اور اتنے اتنے سیریس جگہوں پہ اس میں گورنمنٹ آفیشلز انوال تھے اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان اس طرح اتنا ایزی ایکسس تو نورمل بندے کو بھی نہیں ہوتا اتنا ایکسس جو بھی اس فیلڈ سے وابستہ ہوتا ہے اس کی پرپر انویسٹیگیشن چل رہی ہے میں نے سنا تھا کہ اس کیس کو بہت سیریسلی لے رہی ہے گورنمنٹ اس پہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ کون سے ایسے اناسٹ تھے کیونکہ دیکھیں اس اس آل پولٹلکل گیم نہ تو کوئی ہو سکتا ہے کسی نے اس پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے ان کو ہائر کیا ہو تو یہ ان کی پولٹلکل گیم چلتی ہے لیکن قانون کیا کہتا ہے اس نے ایکسس فرام کیے گئے ہیں تو وہ کس بنا پر ایکسس فرام کیے گئے ہیں یہ اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہونے چاہیے اور اس کی جو ہے جی آئی ٹی بننی چاہیے اور بلکل اس کی انویسٹیگیشن ہونے چاہیے کہ کس طرح سے وہ وہاں پہنچیں اور کرائیم کہاں سے شروع ہوتا ہے کرائیم کی حد تک کہاں تھی ایک انجوائیمنٹ اور پھر وہ انجوائیمنٹ کرس کر کے لائن جو ہے وہ کرائیم تک وہ کہاں تک پہنچتی ہے تو میرے خواہد سے اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہونے چاہیے اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے جو ایپس اجاد ہوئے ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے مطلب لوگ اس کا مسیوز ہی کرتے ہیں میرے خواہد میں مجھے نہیں لگتا آپ نے سنا ہوگا ٹک ٹک کے چکر میں تو کتنی جانیں چلی گئیں یہ تو دیکھیں یہ تو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بھی سوچنا چاہیے مطلب میں وہی کہتی ہوں ایڈوکیٹیڈ ہیں سینسیبل ہیں مطلب ان کو پتا ہو نا ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ ٹھیک ہے آپ کی لائف میں ضروری ہے انٹرٹینمنٹ لیکن ایک حد تک ایک لیمٹ تک آپ اس کو اتنا ایکسپوز نہیں کرو کہ اس سے آپ کو نقصان اور دوسروں کی بھی دل ہزاری ہے ہم دیکھتے ہیں ایسے ایسے ایپ ہے میں بتا نہیں سکتے آپ کو ایک ٹک ٹک کے علاوہ یہ ساری چیزیں اب یہ تو دیکھیں نوجوان نسل میں اتنی اکل ہونی چاہیے کہ آپ جتنا ٹائم اس پہ زائے کریں وہ اپنی آپ پڑھائی پہ توجہ دیں کچھ پروڈکٹیو کام کر لیں اگر اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے آپ کو شو کرنا ہے سوشل میڈیا نے لوگوں کو بنایا بھی بہت ہے سوشل میڈیا نے لوگوں کو گرایا بھی بہت ہے سوشل میڈیا نے لوگوں کو ہر طرح سے دیکھا جائے کچھنا 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 مجھ گیا کچھنا مجھ گیا یہ چیزیں میں بھی نوٹ کرتی ہوں اور آپ تو ہمارے بوزراء میں یہ کہتی ہوں یار بوزراء کے پاس اتنا ٹائم ہے جو ایک دوسرے پہ ٹوئٹس کر رہے ہوتے ہیں بانیس بات آپ سوشل میڈیا یوز کرنے کے ٹوئٹس کرنے کے on the spot جا کے وہاں پر ویریفائی کرو وہاں پر جا کے دیکھو آپ کے باس اتنا ٹائم ہے کہ آپ بیٹھ کے سوشل میڈیا سے تو ملک نہیں چلتا وہ اپنی اچیومنٹس بتا رہے ہیں اگر آپ یہاں لوگوں کی رائے لے رہے ہیں دیکھیں اگر کوئی کام کرتا ہے اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خود ہی اچھا کام میرے خیال میں پھیلتا چلا جاتا ہے آپ کو ٹوئٹ کے ذریعے بتانے کی کیونکہ جب اگر یہ ٹوئٹس نہیں تھے یا اس طرح کے اپ نہیں تھے جب بھی تو حکومتیں آئیں جب بھی تو ملک چلانا جب بھی تو لوگوں میں اوئرنس آئی اب یہ چیزیں آگئے ہیں تو آپ کو ایزی ایکسس مل گیا تو آپ اس کا مسیوز کرتے ہو یہ ٹوئٹ ہو گیا لوگوں کی رائے لینے کے لیے اگر یوز کریں تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے کہ کیا ہماری حکومت صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں یا اگر ہم کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو لوگوں آپ کی کیا اس بارے میں رائے ہیں میں یہ کہتی ہوں تو اس سے ریکمینڈیشن میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ایپ ضرور بنائیں ایپ ضرور یوز کریں لیکن اس میں کچھ ایسے سیکیورٹی آپ ڈالیں کہ ہر ایک کو ایکسس نہ ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنون بندہ ہے ہاں اس کو یہ ایپ یوز کرنے کا ایکسس حاصل ہے تو کریں لیکن ہر ایک بچہ ہو پڑا لکھا ہو کسی کو سینس ہو نہیں ہو بس وہ ایپ ڈالنوڈ کر کے یوز اس کا کرنے ہیں فیس بک میں تو سیکیورٹی ہے کہ آپ اس میں سیکیورٹی چیکس لگا سکتے ہیں اسی طرح ٹویٹر پہ بھی ہے اور اگر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ اس کو بلوک بھی کر سکتے ہیں فیس بک نے کتنے فیک لوگ پیدا کیے ہیں سب سے پہلے تو فیس بک ہی تھا فیس بک نے اتنے فیک اتنے سکینڈل بھی آئے ہیں ہم نے دیکھا کہ لڑکے لڑکیاں بن کے باتیں کر رہے ہیں کوئی لڑکیاں لڑکے بن کے باتیں کر رہی ہیں اس طرح سے کتنے کیسز ہمارے سامنے ہی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک مارک سکر برگ کو لیٹر لکھنا چاہیے اور ان کی توجہ اس پہ دلانی چاہیے کہ پوری دنیا میں جو یہ تمام چیزیں پھیل رہی ہیں تو میبی وہ کوئی سیکیورٹی آپ دیکھیں نا کرونا وائرس جو چلا کرونا وائرس کو لوگوں نے سوشل میڈیا کی طرح کتنے غلط غلط انداز میں پیش کیا ہے کسی کا ویسے ہی اب میں بات کر رہی ہوں میرا حلہ خوشک ہو جائے تو اب میں در جاؤں گی مجھے میرا حلہ خوشک ہو رہا ہے مجھے کرونا وائرس تو نہیں ہو گیا کہیں اللہ نہ کرے لیکن اس طرح سے لوگ ہوتے کچھ مطبت سینسٹیف ہوتے ہیں کچھ مطبت اس طرح زیادہ وہ وہ بہم کا شکار ہوتے ہیں تو وہ یہی نا کہ آپ کا حلہ خوشک نہیں ہونا چاہیئے اس طرح کی مطبت باتیں پھیلائی ہوئے کسی کو پتہ ہے نہیں ہے جی آپ علاج کیسے کرا سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے مطلب غلط غلط مطلب لوگوں کو نہیں پتا مجھے تو نہیں پتا اچانت سے ایک بیماری امک کے آگے کرونا وائرس کیا ہے ہم بھی پڑھیں گے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ہمیں کہے لیکن ہر کوئی ایرہ غیرہ نا آپ کو کس نے ایکسس دیا ہے کہ آپ کرونا وائرس کے حوالے سے بس یہ تھوڑا سا پاکٹ فرم ہے جس کو دل چاہے لائیو آ جاتا ہے جس کو دل چاہے جو بات کرنا چاہے ہمارے لوگ بھی ایسے ہیں میں کیا بتا ہوں آپ کو فوزیا کہ ان کی باتوں کو حقیقت کا رنگ نہیں ایسا ہے تو ایسا ہی ہوگا کیونکہ ان میں اپنی صلاحیت اور جتنی دالیاں وہ پولیٹیشنز کو پڑھتی ہیں سوشل میڈیا پہ تو میرے کے حاصل ہیں ان کو وہ تو ہے کہ جب تک پولیٹیشنز کو گالیاں تو سیر سے باتیں یوں پڑھتی ہیں آپ کبھی نیوز کے نیچے کومنٹس تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں کوئی جب ایسی نیوز چلتی ہے یا جب کوئی سٹیٹمنٹ ڈالتی ہے نیچے ذرا کومنٹس اب آپ آم اپنی فسٹیشن کا نکالے تو لوگ کیا کیا نیمز نہیں ان کو دیتے تو میرے کے حال سے ایک تو اس لحاظ سے اچھا ہے کہ فریڈوم ایکسپریشن ہے لیکن جو آپ دوسری بات کریں کہ نوجوان اب آپ ریسنٹی دیکھ لیں آئی جی کا معاملہ اس پہ سوشل میڈیا پہ کتنی کیا کیا باتیں چل رہی ہیں اس پہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں نا اب آم کو اتنا ایکسس ہے کہ وہ آئی جی کے معاملے پہ بھی بھی بیٹھ کے تنقید کریں میرے خال سے آب آم نے تو زیادہ تنقید نہیں کی ہے وہ پولیٹیشنز نے پودھی فیس بک پہ لائیو کانفرنسز کی ہیں جن کو ایشیوز تھے لیکن یہ جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے حال نہیں ہوتا دیکھیں دے ریزے کانون ان ایوری پروونس ایک کانونی مشابرت ہوتی ہے اور دوسری بات ہوں کہ آئی جی کو ہٹانے کے لیے کمپیلنگ ریزنز چاہیے ہوتے ہیں جب سندھ گورنمنٹ نے ایڈی خواجہ صاحب کو ہٹایا تھا تو ان کو سیول سوسائیٹی ان کو کوٹ میں لے کر گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس طرح سے اچانک رات اور رات کس طرح سے آپ آئی جی کو ہٹا سکتے ہیں تو اس پہ سپریم کورٹ نے ایک نوٹفیکیشن ایشیو کی تھی اور اس میں لکھا تھا کہ کمپیلنگ ریزنز ہونے ضروری ہیں اب جہاں تک بات ہے کرنٹ آئی جی کلیم امام صاحب کی تو ان کو بھی ویڈاوٹ کمپیلنگ ریزنز جو ہے وہ امیڈیٹلی ریکال کرنے کا سی ایم نے کہہ دیا دیکھیں آئی جی کوئی ایک کونسٹیبل نہیں ہے یا ایک لور رینکٹ نہیں ہے ہی اس دی کمانڈر آف فورس انسپیکٹر جنرل ہے اس کو ہٹانے کا ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے اور دوسری بات ہے کہ آفیسر کی ریپیٹیشن جو بھی ہو جیسے کلیم صاحب تو ماشاءاللہ بہت آنیسٹ اور کمپیٹنٹ آفیسر ہیں ان کی ریپیٹیشن بہت اچھی ہے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہیں بلکل وہ ہیں لیکن اگر قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آفیسر اگر فور ایسامپل کرپٹ ہو یا اس طرح کہو تو اس میں بھی اس کو اپنے ڈیفنس کے لیے بولنے کی اجازت ہے تو جو کمپیلنگ ریزنز کا ورڈ ہے اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ ایک تو کرپٹ ہو تو تب آپ ہٹا سکنے دوسرا آپ جو بھی الیگیشنز لگا رہے ہیں اس کے اوپر اس کا پروف کرنا کوٹ میں بہت ضروری ہے کیونکہ ورنہ اس طرح تو دیکھیں نا جو بھی آئی جی نہیں نو کرے گا الیگل ڈیمانڈز کو اور جو بھی الیگل آرڈرز کو نو کرے گا سن گورنمنٹ اس کو فوراں ہٹا دے گی تو پرہپس امپریشن یہی ہے کہ کوئی الیگل ڈیمانڈز کو اور الیگل آرڈرز کو یقیناً آئی جی سن نے نو کہا ہے جس کی وجہ سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے ورنہ ایسی کیا چلے گئے یہ بھی دکا جارہا تھا فوجیل کے آئی جی صاحب کی جانب سے ایسی کلمات سامنے آرہے ہیں کہ مجھے کسی کی جررت نہیں ہے کہ مجھے اہدے سے ہرٹائے اس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں وہ ایک سیرمنی تھی ایک ان کی سی پی او میں اور وہاں پہ ان کو یہ لگا کہ الویدائی کلمات لوگ کہہ رہے ہیں تو وہی سیڈ بائی دوی کہ میں آئے نہیں جا رہا جب جاؤں گا اپنے مقدر اور اپنی مرضی سے جاؤں گا تو مطلب ہی وہ اس ٹرائنگ ٹو ٹیل پیپل کہ آج کی تاریخ تک تو وہ انسپیکٹر جنرل آف سن ہے نا ان کی کوئی نوٹیفکیشن تو نہیں ایش ہوئی اور پھر سب سے بڑی امپورٹنٹ بات کوکب فیڈرل گورنمنٹ اور یہ پرائم نیسٹر اور سی ایم کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے یہ فیڈرل کیبینٹ اور پروینچل کیبینٹ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں اور اس میں سیویل سوسائیٹی جو ہے وہ انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے اوپر اس آئی جی کے معاملے میں پیٹیشن فائل کی تھی اور پیٹیشن جو ہے وہ ڈسپوز آف ہو گئی تھی اس میں جج نے یہ کہا تھا کہ جو بھی کیونکہ وہ اٹرنی جنرل نے وہاں پر کھڑے ہو کہ یہ کہا تھا کہ جو آئی جی کا ریموول ہوگا وہ لاؤ کے مطابق ہوگا لیگلی ہوگا اس بار پہ وہ ڈسپوز آف ہوئی تھی ٹوینٹی ایٹ کو سیویل سوسائیٹی پیٹیشن لیکن جب دوبارہ سی ایم نے جو لیٹر لکھا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو تو وہ کونٹیمٹ ہے اس اس جج کے ڈسیجن کی خلاف ورزی ہے کیونکہ آپ نے آئی جی کو تو موقع ہی نہیں دیا آپ نے ڈیفنس پہ بولنے کا اور جو ایلیگیشنز آپ نے تین لیٹرز میں لگائی ہیں آپ اس کو پھر اسیمبلی میں لے کے جائیں کوٹ میں لے کے جائیں آپ کیسے اتنے بڑے عوضے پہ ایک آفیسر کو ہٹا سکتے ہیں اور مور اوور کوکب بات آئی جی کو ہٹانی کی نہیں ہے آپ یہ سوچیں کہ کیا مستقبل ہے سی ایس پی آفیسرز کا پاکستان میں آپ ان کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ جو آپ کی میار کے پورا نہ اترے وہ آپ انہیں ہٹا دیں جو بھی آپ لیگل اور اللیگل آرڈر جو آئی جی آپ کے مانے گا اور پاسٹ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے اللیگل آرڈر مانے ان کو بھی ظلیل کر کے ہٹایا گیا ان کے پیچھے بھی نیپ پڑی رہی یعنی کہ ایک آفیسر کا مقدر اگر وہ اللیگل آرڈر مانے گا تو جیل ہے اور اگر نہیں مانے گا تو ٹرانسفر ہے تو یہ آفیسرز کو خود decide کرنا ہے کہ انہیں جیل میں جانا ہے صحیح بات اس ہی بات کے ساتھ لیں گے یہاں پہ ایک شوٹ بریک موسیقی موسیقی Pandit Vijay Ram a famous astrologer and psychic healer palm reading face reading horoscope پندت Vijay Ram کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آپ کی marriage job کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں All religions welcome پندت Vijay Ram سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 Address 5330 Yonge Street North York Toronto Welcome بیک ناظرین آئی جی کے معاملے پہ تو ہم بات ہی کر رہے ہیں اور چلتے چل آرہا ہے یہ معاملہ تو کافی گمبیر ہوتا جا رہا خیر آگے پڑھیں گے کچھ بات کریں گے کشمیر دے تو منایا جاتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ خواتین کے ساتھ بہرمتی ہو رہی ہے خواتین آواز بھی اٹھا رہی ہیں کافی دلیر وہاں کی خواتین ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کب اس مسئلے کا حل ہوگا کیونکہ عالمی فورم پر بھی ہمارے پی ایم ساہب انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور تین ممالک بھی جو تھے جنہوں نے حامی بھی بھری تھی باقی آپ نے دیکھ ہے صورتحال سب کے سامنے ہی ہے کیا لگتا ہمیشہ کشمیر ڈے ہی مناتے رہیں گے یہ نہیں ہوگا کہ کبھی کشمیر ازاد ہو پائے گا آپ کیا دیکھتے ہیں ہم تو اپنے بچپن سے ہی دیکھتے آرہے ہمیشہ چل رہا ہے اب سے نہیں صدیوں سے چل رہا ہے یہ پاکستان کے معاملے میں لیکن شکر ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران کان صاحب نے اس ایشو کو بہت زیادہ ہائیلائٹ کیا ہے اور یہ میٹر یونائٹی نیشنز نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے جنرل اسیمبلی میں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اب چونکہ جو اتنی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو ان تمام چیزوں کی لیگل اکاؤنٹی ہوگی دیفینیٹی کیونکہ کورٹس انڈیا میں بھی ہیں اور مرکہ سے وہ لیگل اکاؤنٹی بھی ہوگی اس کی اور ضرور کشمیریوں کو انصاف ملے گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس طرح سے پاکستان نے یہ میٹر اتنے بگ فورم کے اوپر اپلیفٹ کیا ہے وہ ساری چیزیں کی ہیں تو اس سے ایک پوزیٹیو نتیجہ ضرور سامنے آئے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کبھی بھی آمن سے ہم نے کوشش کی دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ آمن قائم ہو جائے سارا معاملہ بیٹ کے ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل نکل کیا اس مسئلے کا حل تو نکال ہو گا نا کیونکہ ہم دیکھ رہے ٹھیک ہے اب جمانہ بدل چکے جنگ اس کا حل نہیں ہے جنگ تو کبھی بھی جنگ کرنا کوئی کمپیٹنٹ ہیں کہ وہ اس کو ٹیبل ٹاک سورٹ آؤٹ کریں گے اور وہ اس کو سورٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں لیکن اگر دشمن آپ کی سرحد پہ بتائے بغیر حملہ کرتا ہے تو پھر تو جواب دینا پڑتا ہے اس صورت میں اگر آپ کے ساتھ کوئی بیٹریل کرے اس طرح سے اور اچانک آپ کی سرحد پہ آپ کے فائرنگ شنو کر دے یا حملہ کر دے تو آرمی کو جواب دینا پڑے گا پاکستان میں بہت سارے کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں ہندو بھی یہاں پر رہتے ہیں لیکن ہماری طرف سے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کریں پیغام بھی دیا جاتا ہے دیکھیں کانون یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاکستان میں کوئی بھی شہریت کوئی بھی مذہب کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والا لوگ جو بھی ہوں گے ان کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہے ہمارا کونسٹیوشن کہتا ہے ہر ایک کو فریڈم ہے مائنورٹی کو زیادہ ہے تو دوسری بات ہے ہمارا مذہب بھی بہت رحم دلی انصاف کا حکم دیتا ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے پروفیٹ کی اگزیمپل اگر ہم لیں تو انہوں نے کس طرح سے پریچنگ کی ہے ہمارے مذہب کی کیونکہ انہوں نے بہت ظلم پاکستانی آم ام شور کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس مسئلے کا حال ٹیبل ٹاک کے تھروں اور پیس فل ریزولیشن کے تھروں ضرور نکال لے گی کیونکہ یہ اتنے ہائی لیولز پر ٹیک اپ ہوا ہے اور آپ یقین کریں کہ چھے مہینے بعد ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے ہوں گے تو ہم بڑے پراؤڈلی کہہ رہے ہوں گے کہ اس مسئلے کا حال نکل گیا کیونکہ میرا جہاں تک نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اب بھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے وہاں کی خواتین بڑھ چڑ کر حصہ لیتی ہیں کیا کہ وہاں کی خواتین میں اگر کسی عورت کیا گیا آپ اس کے بچے کو گولی مار دیں گے یا میاں کو گولی مار دیں گے یا آپ اس کا ریپ کر لیں گے تو خواتین اتنی نڈر ہوگی کہ اس کو خوف نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہے کیا گھ 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 ہوگی گھ پھر کہتے کہ جنگ کرنی ہے چاہے مر جائیں یا زندہ رہیں مقابلہ ڈٹکے کرنی وہاں کی خواتین کے سپیشلی ان کے لیے کیا میسج دیں گی میں تو ان کو کٹ کٹائیں ضرور لیکن ظلم سہ کے چوب پر بیٹھیں بلکل بھی اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھائیں کیونکہ کبھی کبھی حق چھین نہ پڑتا ہے آپ کو اتنے آرام سے نہیں ملتا تو اپنے حق کو چھین اپنے حق کے لیے فائٹ کریں اور اپنے حق کو چھین نے اسے کے ساتھ دیجئے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ اپنی ہوش کوک پاروکو کے اجازت دیجئے اللہ نکبان